بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سیف سیٹی ٹی وی اور میں ہوں محمد عبران طاہر شامل کریں گے سب سے پہلے ہیڈ لائنز آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان انمر کی زیرے صدارت پولیس اگزیکٹی بورڈ اجلاس سینیر افسران کی شرکت انتظامی اور پولیسی امور بارے تدعویز اور سفارشات پیش شہری لاہور کو سافر رکھنے کے لیے سیف سیٹیز ایتھارٹی اور ویس منیجمنٹ کمپنی کا اشتراک کودہ کرکٹ کو آگ لگانے ملبہ پھینکنے غیر کارنی ڈمپنگ کرنے والوں کے خلاف سیف سیٹی کیمروں کی مدد سے کارروائی کی جائے گی ڈی پیو بکھر کی گرام میٹنگ سینیر افسران کی شرکت رمضان مبارک میں سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کا جائزہ رحیمیر خان پولیس کا جرائم پیشہ ناصر کے گرد گھرہ تنگ بابری گینگ گرفتار مقدمہ درج چارکشے سات مٹسائکلیں برامت ایس پی پوٹھو ہارڈ وین ناصر نواز کے پولیس لائن سیٹ کوارٹٹس میں کھولی کا چہری سائلین کی دادرسی کے لیے متلکہ افسران کوہ کامات پنجاب ہر سے گزشتے 24 گھنٹوں میں پکار ون پائف سینٹر میں 69,315 ایمیڈنسی کالز موصول ہوئیں 4,727 کالز پر بروقت ریسپونڈ کیا گیا جبکہ 43,518 کالز غیر ضروری قرار دی گئیں گزشتے 24 گھنٹوں میں ٹرافک آورنین کی خلاورجی پر 5,033 ایلیکٹرونک چالان جاری کیا گئے ورچول پرٹولنگ افسران نے کیاملوں کی مدل سے 800 مشکوک سرگرمیوں کی آپزرویشن دی ویہاری پولیس کی بروقت کا روائی قتل کا ملجم برون ملک فرار ہوتے ہوئے علام اقبال انٹرنیشنل ائرپورٹ سے گرفتار آپ کی پتنگ کی دور کسی شہری کی سانس کی دور کاٹ سکتی ہے پتنگ بازی کی حوصلہ شکنی کے لیے سیالکورٹ پولیس کی شہریوں کی اگاہی کے لیے باک شہریوں کے شرکت آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان انور کی ذریعہ صدارت پولیس اگزیکٹی بورڈ اجلاس کے نقاد سینین افسران نے انتظامی اور پولیسی امور باری تدعویز اور صفارشات پیش کی اجلاس میں مختلف ترکیاتی پروجیکٹس فورس کی ویلفر پر ہونے والی پیشرفت کا جائزہ بھی لیا گیا اجلاس میں پولیس فیلڈ فارمیشنز کی ورکنگ پنجاب گھوٹ سوار پولیس فورس ٹیلی کمیونکیشن ونگ میں بینڈ ستاف کی تشکیل ویلفر سمیت مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا آجی پنجاب نے کہا کہ پیش کردہ تدعویز کو حتمی شکل دے کر آئندہ اجلاس میں فیصلہ سازی کے لیے پیش کیا جائے سپروائزری افسران تمام ذریعے تکمیل پروجیکٹس کو ذاتی نگرانی میں مقررہ ٹائم لائن کے اندر مکمل کروائیں شہر لاہور کو صاف رکھنے کے لیے سیف سیٹیز آثارٹی اور ویسٹ منجمنٹ کمپنی کا اشتراک چیف ایجیکٹیب اوفیسر ویسٹ منجمنٹ کمپنی کی قیادت میں وفد کا سیف سیٹیز آثارٹی کا دورہ وفد کی چیف اپریٹنگ اوفیسر مستنصر فیروز اور چیف ایڈمن اوفیسر شویب محمود سے ملاقات ہوئی سیف سیٹیز کیمرو کے ذریعے شہر بھر میں صفائی کے لیے ٹارگیڈڈ اپریشن کیا جائے گا کورا کرکڑ کو آگ لگانے ملبا پھینکنے والوں کی نشاندہی غیر قانونی ڈمپنگ کرنے والوں کے خلاف سیف سیٹی کیمرو کے مدد سے کاروائی عمل میں لائے جائے گی چیف اوفیسر مستنصر فیروز نے کہا کہ سیف سیٹیز آثارٹی محول کی بقاہ کے لیے تمام محکمجات کو ہر ممکن مدد فراہم کر رہی ہے سیف سیٹی آثارٹی اور ویس منجمنٹ کمپنی چند روز میں بقاعدہ مفاہمتی یاد داشت پر دستخط کریں گے نیسٹک پولیس آفیسر بھکر محمد نوید کی زیر صدارت کرائم میٹنگ کے نکات کیا گیا جس میں ایس پی انویسٹگیشن محمد اکرم خان تمام سرکل افسران ڈی ایس پی لیگل ڈی ایس پی آرگنائز کرائم سمید ایس ایچو سہبان انچارڈ سیکیورٹی اور دیگر افسران نے شرکت کی کرائم میٹنگ کا مقصد رمضان مبارک کی سیکیورٹی زیر تفتیش مقدمات کی جلد از جلد یکسوی مقدمات کی بروقت چالان ون فائیو کال کا بروقت ریسپونس ٹائم کرائم اگینس پرسن اور کرائم اگینس پراپٹی کی بروقت گرفتاری اور مال مقدمات کی ریکاوری لوکل انڈ سپیشل لوگ کے تحر زیادہ سے زیادہ مقدمات کے اندراج اسلحہ منشوات کے خلاف ساتھ کریک ڈاؤن کرنا ہے چوری اور ڈکیتی کی واردات کو کنٹرول کرنا روامو ناس کو امن و امان اور تحفظ فاہم کرنا پولیس کی اولین ذمہ داری ہے رہیمیر خان اے ایش پی بنگل خان بکٹی کی نگرانی میں تھانہ سیٹی سادکاباد پولیس نے بابر بابری چور گینگ گرفتار کر لیا لاکھ روپے مالیت کے چارک شیس سات مرسائیکل برامت کر لیے تھانہ سیٹی سادکاباد کی سیڈی ایو برانچ کے حمراہ بڑی کاروائی بابری گینگ کے تین ملجمان گرفتار کر لیا گئے گرفتار ملجمان میں بابری گینگ کا سرخنا بابر اور دو کارندے شامل برامت کی گئی مرسائیکلیں اور دیگر سامان مدعی مقدمات کے حوالے کر دیا گیا ادھر ایس پی پورٹو ہارڈ وی اے ناصر نواز نے پولیس لائن سیٹ کوارٹرز میں کھولی کے چہری کے نیکات کیا کھولی کے چہری میں آنے والے شہروں کی شکایات سن کر مطلقہ افتران کو احکامات جاری کیا مارکردہ درخواستوں پر دیئے گئے ٹائم فریم میں قانونی کا روئی کر کے ریپورٹ کرنے کی ہدایت دی گئی ویہاری پولیس کا بروقت ایکشن قتل کا ملجم برونے ملک فرار ہونے سے قبل ائرپورٹ سے گرفتار کر لیا گیا ملجم حسن لطیف نے گدشتہ روز فتح شاہ کے علاقے 469 ایوی میں شہباز نامی شخص کو فارنگ کر کے قتل کر دیا تھا ملجم حسن لطیف کو شک تھا کہ اس کے سرکاری زمین پر بنائی کوٹھی کو گورنمنٹ کے ذریعے شہباز نے مشمار کروایا ہے بیسٹک پولیس آفیسر ویہاری محمد عیسیٰ خان نے ملجم کی ممکنہ برونے ملک فراری پر ای سی ایل کو خط لکھا تھا ڈی ایس پی برے والا زفر ڈوگر کی قیادت میں ایسے چوتھانہ فتح شاہ غلام مصطفہ نے ملجم کو پانچ گھنٹے کی قلیل وقت میں ائرپورٹ سے گرفتار کر لیا پتنگ بازی ایک خونی اور جان لیوہ کھیل ہے اس خونی کھیل سے بچوں کو دو رکھنے اور والدین کو اس کے نقصانات سے اگاہ کرنے کے لیے ڈی پیو سیالکورٹ محمد حسن اقبال کی ہدایات پر زلے بھر میں ڈی ایس پی اور ایسٹر چو سہبان کے پتنگ بازی کے خلاف اگاہی واک منقیت ہوئی مارک میں سیول سوسائیٹی کرکان مختلف سکول اور کالجز کے طلبہ اور اس آجزہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی ڈی پیو سیالکورٹ محمد حسن اقبال کا کہنا ہے کہ قاتل دور پھرنے سے یہ متعدد کیم تین سانی جانیں ضائع ہو چکی ہیں واقع مقصد والدین اور بچوں کو پتنگ بازی کے نقصانات سے اگاہ کرنا اور پتنگ بازی اور پتنگ فروشی پر قائم کے جانے والے مقدمات سے اگاہی دینا ہے نیوز سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی پنجاب پولیس اور پنجاب سیف سٹیز آتھارٹیز سے متعلق اپ ڈیٹ رہنے کے لیے آپ ہمارے سوشل میڈیا پیجز کو وزٹ کر سکتے ہیں دیکھتے رہیے سیف سٹی ٹی وی